السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدیٰ علیہ السلام کے مطالق کچھ ضروری باتیں ہیں چونکہ آج کل ہر دوسرے آج میں اٹھ کر مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہر کسی کو مہدیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنگوئیاں کیتی اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور عالمی نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تھے اور تینتیس سال کے تھے جب اللہ جلالشانہوں نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور اپنے پاس بلالیا اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے یہ ہم سب کا عقیدہ ہے لیکن اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنگوئی کی ہے ان کا ظہور ہوگا وہ بھی پیدا ہوں گے ان کے بارے میں کچھ ان کا تعارف آج بتا دیتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں کیسے ہوں گے کیا کیا علامات ہیں پھر وہ جو آنے کے بعد وہ کام کریں گے اس کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا تو چند ہیں جو احادیث سے جن کو زخیرہ جمع کیا ہے تو آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تو امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی پشنگوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے خود کی ہے سب سے بڑے علامت یہ ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے وہ خود یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی میں ہی مہدی علیہ السلام ہوں اور میری ہاتھ پر بیعت کرو تو وہ خود نہیں کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے حادیث میں جیسے ثابت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام یعنی محمد کے نام پر ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام یعنی عبداللہ کے نام پر ہوگا اور اس کی ماں کا نام میرے نام یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام پر ہوگا یہ اس کی ایک علامت ہے اور جیسے پہلے بتایا کہ وہ مہدیونے کا خود دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگ اس کو زبردستی تسلیم کریں گے کہ آپ بھی مہدی علیہ السلام ہیں اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیجت کریں گے اور ایک اور صفت جو ہمیں ملتی ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ وہ نجیبت طرفین ہوگے یعنی باپ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں اسے ہوں گے اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ یعنی حسن ہی بھی ہوں گے اور حسین ہی بھی ہوں گے یہ بھی ان کے ایک بہت بڑی علامت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ ان کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا ان کے والدہ کا نام میرے نام کے نام پر ہوگا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے روشن اور کشادہ پیشانی والے ہوں گے اور انچی ناک والے ہوں گے یعنی ان کی ناک جو ہوگی وہ انچی ناک وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بڑھ دیں گے یہ ان کی ایک علامت ہے کہ جب پوری دنیا کے اوپر ظلم و ستم ہوگا پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے اوپر خصوصاً ظلم ہوگا یہ ایسے دور میں تشریف لائیں گے اور یقیناً آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ بہت اکمبیر حالات چل رہے ہیں تو ایسے بھی جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دوزار پچیس میں دوزار چوبیس میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اس دنیا میں تو اس کے بارے میں تو خود کچھ نہیں کہا جا سکتا چونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا اور ان کے ظہور کے کئی سالوں بعد جا کے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آخر میں آپ ساتھ رکھ لیتے ہیں تو یہ اور وہ ساتھ یا آٹھ سال برسر اقتدار رہے گئے ان کی خلافت جو ہوگی ساتھ یا آٹھ سال پوری روئے زمین کے اوپر خلیفت المسلمین پوری دنیا کے اوپر ان کی خلافت چلے گی ساتھ یا آٹھ سال تک وہ اس طرح عالمی خلافت قائم کریں گے تو ان روایات سے ہمیں یہ بھی لگتا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ان قریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے اور کچھ ایسی علامات بھی جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی علامات ہیں کہ وہ اسی سال پوری ہوں گی یعنی جس سال وہ علامات پوری ہوں گی اسی سال حضرت مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے وہ ہوں گے مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ میں آئیں گے اور وہاں پر ان کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ کی غلاف کو بات روایت میں آتا ہے خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑ کر وہ دعا کر رہے ہوں گے کیونکہ مسلمان کے اوپر بہت سخت حالات آیا ہوں گے حاجوں کا کتر عام ہوگا تو وہ اس بنا پر ممینہ سے باگیں گے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر اللہ جلال شاہد سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے تو وہاں پر وہ بیٹے ہوئے ہوں گے رو رہے ہوں گے پریشان ہوں گے امت کے حالات کے لئے تو یہ ہے کہ اس کا اندر پھر کچھ لوگ اس کی علامات سے اس کو پہچان لیں گے وہ خود ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں دندار لوگ طبقہ اس کو علامات سے پہچان لے گا اور اس کو زبردستی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ خود انکار کرے گا کہ نہیں میں مہدی نہیں ہوں تو لوگ ان سے کہیں گے یا تو ہمیں بیعت کرنے دو اگر ہمیں بیعت نہیں کرتے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے یعنی اتنے سخت حالات آ جائیں گے مسلمانوں پر کہ ان کو قتل کرنے پہ بھی درپیہ ہوں گے لیکن ان کو بیعت کرنا پڑے گی اس میں ایک بات اور بھی ہے اکثر لوگ مہدیونے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر غالباً لاہور کا ہے یا ایک دو اور بھی پاکستان سے اس طرح کی خبریں موصول ہوتی ہیں کہ بھئی امام مہدی علیہ السلام کو ظہور پاکستان سے ہوگا تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو بھی خود مہدیونے کا دعویٰ کرے یہ جھوٹ ہی اس کے لئے کافی ہے یعنی اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ جو خود کہے گا کہ میں مہدی ہوں علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خود انکار کرے گا اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں یا کون ہوں لوگ اس کو مہدی علیہ السلام قرار دیں گے اس کے علامات اور اس کے سارے چیزیں دیکھ کر پہچان کر وہ اس کو مہدی کا لقب دیں گے اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آج کل کا جو میڈیا ہے دجالی میڈیا یہ اس کو ٹیرررسٹ دشتگرد قرار دے گا اور یہ وہاں پر کہے گا کہ یہ دشتگرد ہے چونکہ ان کا کام شروع سے یہی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام کا محافظ اٹھتا ہے اور ان یہودیوں کی بچار کر دیتا ہے تو یہ اس کو دشتگرد قرار دیتے ہیں آج سے پہلے کئی واقعات اس طرح ہو چکے ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جن کو انہیں نے دشتگرد کہا ہے یعنیٰ کہ وہ اسلام کے پکے محافظ ہوتے ہیں دین کے اعلیٰ کلمت اللہ دین کے اشارت کرنے کے لئے دنیا میں آئے ہوتے ہیں تو یہ اس کو دجالی میڈیا جو ہے اس کو دشتگرد قرار دیتے ہیں کیونکہ میڈیا جو ہے ان کے آقا جو ہے وہ یہودی لوگ ہیں سارا میڈیا ان کے قبضے میں ہیں ان کی اپنی مرضی ہے جیسے وہ چاہتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں آگے جاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اس لئے یہ بھی کہ میڈیا اس کو کبھی بھی مہدی علیہ السلام قرار نہیں دیں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا دشتگرد ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد تین سو تیرہ یعنی غزوہ بدر کے غازیوں کی تعداد کے برابر ہوگی تین سو تیرہ حضرات ایسے ہوں گے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو جیسے یہ لوگ بیعت کر لیں گے تو فوراں یہ خلیفہ بن جائیں گے اور ملک شام سے ایک جماعت نکلے گی ان کے خلاف بغاوت کرے گی اور وہ جماعت جب مدینہ کو کراس کرتے ہوئے آگے آگے ایک جگہ کا نام ہے مقام بیضہ مقام بیضہ میں جب یہ لوگ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر اللہ جلالہ شانہ ان سب کو وہاں پر دنسا دیں گے اور یہ سب کے سب وہاں حلاق اور تباہ ہو جائیں گے یہ کچھ علامات تھی جو مینہ پر سامنے رکھی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں تو ان علامات کو اگر دیکھا جائے اس اتبار سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہی دوزار چوبیس میں امامیدی علیہ السلام کو ظہور ہونے والا ہے تو ان علامات کو دیکھ کر اگر کہا جائے پھر تو یہ ہو بھی سکتا ہے لیکن چند علامات ایسی ہیں کہ وہ ان کا پورا ہونا اس وقت ناممکن ہے بلکہ ہوئے ہی نہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیس کے مطابق مفہوم ہے کہ جب یوروشلم آباد ہوگا تو میرا شہر یعنی مدینہ یہ غیر آباد ہو جائے گا یہ برباد ہو جائے گا تو الحمدللہ آج تک ایسے کوئی وقت پیش نہیں آیا اور دریائے فراد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہاں سے سونے کے ایک پہاڑ نکلے گا اور تین بڑے خلیفہ یعنی جو ابنا برسر اقتدار کہتا ہوں گے وہ لوگ جائیں گے اور ہر کسی کی ان تینوں میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں ان دونوں کو قتل کر دوں اور یہ پورا سونے کا پہاڑ میرے لئے بچ جائے اس طرح بہت سے قبل غارت ہو جائے گی اور وہ پہاڑ وہیں کا وہیں رہ جائے گا دریائے فراج ہوگا وہ خوشک ہو جائے گا پانی اس کا بلکل ختم ہو جائے گا حالانکہ یہ سب چیزیں ایک ابھی جیسے دوزار تیز چل رہا ہے تو ایک سال کے اندر یہ سب چیزیں ناممکن ہیں اتنی جلدی یہ نہیں ہو سکتی اور دوہزار چوبیس کے بارے میں جنہوں نے کہا ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے یعنی جس نے یہ پشنگوئی کیے کہ دوہزار چوبیس میں امام مہجی علیہ السلام کو ظہور ہوگا تو اس میں ایک روایت کو لے کر آتے ہیں کہ یہودیوں کے اقتدار یہودیوں کا آباد ہونے کے بعد پچاس سال کے بعد اس نے فرمایا کہ امام مہجی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہودیوں کا جو ملک بنا ہے وہ انیس سو اٹ та الیس میں بنا ہے انیس سو اٹا الیس میں یہودیوں کا ملک بنا ہے اور انیس سو اٹھانے میں ان کے پچاس سال پورا ہو گئے تھے لیکن امام مہجی علیہ السلام نہیں آئے پھر یہ تعبیر کی گئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ یونائٹلی سٹریٹ نے اس کو تسلیم نہیں کہ اسرائیل کو اس وقت انہوں نے ان کو کب تسلیم کیا انیس سو چورتر میں انیس سو چورتر میں تسلیم کیا اور انیس سو چورتر سے لے کر دوزار چوبیس سک پچاس سال بنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا اگلے سال حضرت امامیدی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں یا نہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے ہم خود الحمدللہ مسلمان ہیں ہمیں خود لگنا پڑے گا اپنا کو کبانا پڑے گا دین کی خاطر اپنے علاق کلمت اللہ کی خاطر ہم اس چیز کے انتظار میں نہ بیٹھیں کہ حضرت امامیدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ مسلمانوں کی خلیفہ بنیں گے حضرت عیسی علیہ السلام آئیں گے تو وہ تجار کو قتل کریں گے تو ہم ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں نہیں ہمارے سمیداری ہے اپنی محنت وہ آئیں گے برحق ہے پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق ان کا انکار بعضوں نے تو ان کا انکار کو کفر لکھا ہے کہ جو امام محجی علیہ السلام کے آنے کا نہ آنے کا انکار کرے وہ کافر ہے تو اسی لئے آئیں گے بے شک آئیں گے حادث کی روح سے لیکن یہ وقت کہنا کہ چو دوزار چوبیس میں آئیں گے پچیس میں آئیں گے دوزار تیس چونتیس میں آئیں گے تو یہ باتیں غلط ہیں ہمیں اپنے کام کی طرف توجہ دینی چاہیے اپنے اعلیٰ کلمت اللہ کی طرف آنا چاہیے لوگوں کو دین پہنچانا چاہیے باقی جب بھی وہ آئیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ کوئی خوشی کی بات بھی ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کا ایمان مضبوط ہوگا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جنس کے ایمان میں کچھ کا مزوری ہوگی تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کیونکہ وہ اسی الجن میں ہوں گے کہ یہ پتن امام محجی علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں تو بہت سارے لوگ کفر اختیار کر جائیں گے اور اسی موقع پر نبوت کے دعوے بھی ہوتے ہیں جب یہ سے دور چل رہا ہوتا ہے تو نبوت کے جھوٹے دعوے ہوتے ہیں جیسے مرزا آمد غلام قادیانی کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے دعوے کیسے کیا تھا وہ خود بتاتے ہیں کہ کیسے دعوے کیا تھا کہ مسلمانوں پر ہر طرف سے ظلم شروع ہوتا تو یہ بات چل رہی تھی کہ امام عیدی علیہ السلام آئیں گے اور امام عیدی علیہ السلام کو انہوں نے خود دعوے کر دیا کہ جب وہ آ سکتے ہیں ایک آم آدمی آ سکتا ہے تو میں بھی تو آ سکتا ہوں اور انہوں نے نبوت کا دعوے کر دیا اس لئے اپنے ایمان کے حفاظت کریں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں اور ان چیزوں سے پڑھنے کے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے جب بھی آئے آئیں اللہ کی مرضی ہے جب ان کو دنیا میں تشریف لانا ہوں گا وہ آئیں گے ظاہری بات ضرور آئیں گے لیکن ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اپنے آپ کو بچائیں کفر کے اور زلالت کے اندیریوں سے اور اپنے آپ کو دین سیورات مستقیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ جللہ شانہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا جائے گا کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گے اس کے بعد وہ کیا کیا کارنامے انجام دیں گے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین